نمشکار دوستو سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل ایس پی نیوز نائیٹی ون میں تو آئیے ساتھ مل کر دیکھتے ہیں پاکستان میڈیا کی یہ لیٹسٹ ویڈیو ملک کی جو معاشی صورتحال ہے دن بہ دن بگڑتی جا رہی ہے یہ مہنگائی نے تمام ریکارڈز توڑ دیئے ایک طرح ملک پر دیوالیا ہونے کی تلوار لٹک رہی اور دوسری جانب آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہیں مشکلات کا توفان لے کر آ رہی ہیں ملک کیا یہ مشکل کام ہے ملک شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے لیکن وہ اسے مشکل سے نکالنے کی بجائے وہ مزید مشکل کی طرف تھکیل رہے ہیں کبھی ملک دیوالیا ہونے کی پیش گوئی کرتے ہیں کبھی ملک کو ٹوٹنے کی بات کرتے ہیں یہ کیا نیشنل لیڈر کو زیب دیتا ہے کبھی ایٹمی احساسیں چھن جانے کی بات کرتے ہیں یعنی دنیا کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی احساسیں وہ کمزور ہاتھوں میں وہ ناہل ہاتھوں میں یہ کیا میسے دینا چاہ رہے ہیں آپ کجب بیجتی ہے آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے دوستو آج دیر رات یا پھر کل تک ایم ایف یہ فینسلہ کر دے گا کہ پاکستان کو 1.1 بلین ڈولر کا کرز دینا ہے یا پھر نہیں ایسے میں جو پاکستان کے حالات ہیں ایسے میں پاکستان کی سہواز کی جو کمنٹری ہے وہ بلکل نہیں چاہے گی کہ جو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان پہنچے اور بینہ کر جا دے پاکستان سے لوڑ جائے پاکستان کو ڈولر کی سخت جرورت ہے چاہے وہ کسی بھی سرط پر ملے اور اسی لیے سہواز شریف سرکار نے آئی ایم ایف کی ہر سرط کو ماننے کے لیے منظوری دے دی ہے پاکستان کی سہواز شریف سرکار نے آئی ایم ایف کی ہر سرطوں کو ماننے کے لیے راضی ہو چکے ہیں اور خاص طور پر اب پاکستان کی جو میڈیا ہے وہ آگ ببولہ ہے کیونکہ وہ چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان میں الکشن ہو اور جو سہواز شریف کی چاہیتی ہیں فیجا خان وہ چاہتی ہے کسی بھی طریقے سے پاکستان کے اندر الکشن ہو تو آئیے دیکھتے ہیں اس پاکستان میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھتا ہے کہ ڈالر مسنوی طور پر نہ روکا جائے مگر عساق دار صاحب اڑے رہے کہ ڈالر دو سو روپے سے نیچے لاکر رہیں گے اور ماہر محشت حفیظ پاشا صاحب نے کہا ہے کہ جی آئی ایم ایف پروگرام جاری رہتا تو دو سے ڈھائی عرب ڈالر کا وہ نقصان نہ ہوتا جو ڈالر کو مسنوی قابو کرنے سے ہوا ہے اب ڈالر نہ ہونے کے سبب ملک میں جو درامداد ہیں وہ رکی ہوئی ہیں ڈالر روز اضافے کے نئے ریکارڈ بناتا چلا جا رہا ہے اور سپٹمبر سے جو آئی ایم ایف پروگرام ہے اس پر بھی مذاکرات ابھی تک جاری ہیں جس کی کامیابی ڈالر بہران ختم کر سکتی ہے اب اتحادی جو حکمران حکومت کہلیں ان کی نا اہلی کہلیں جس نے ملک کو اس اندھیرے میں دھکیل دیا ہے جہاں سے نکلنا شاید بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ آپ وعدہ کیوں کرتے ہیں جو وہ پورا نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ پیدا ہوئے ہیں جھوٹے آپ ایو بون لائرز کہ آپ اتنے انکمپٹنٹ ہیں اور اتنے کرپٹ ہیں کیا وجہ ہے بھائی آپ کو پتا ہے کتنے پیسے کی ضرورت ہے آپ کو وہ پیسے ملتے ہیں آپ ہی مانگتے ہیں آپ کو ملتے ہیں مگر آپ اسے زیادہ خرشتے ہیں تو اس کا وجہ کیا ہے آپ انکمپٹنٹ ہیں آپ تو ایک بجٹ ایک ہاؤس ہولڈ بجٹ میں نہیں رند کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ گریدی ہیں آپ ایکسٹریوگنٹ ہیں کرپٹ ہیں کیا ہیں آپ اچھا انہوں نے کیا کہا یہ جو آئے تھے انہوں نے کہا جی سیدھی سا دی بات ہے آپ نے اگری کیا تھا ایکسٹر جی ایسٹی لگائیں گے ایٹھانٹ میلین کا آپ فیول ٹیکس لگائیں گے وہ پیٹرولیوم لیوی پلاس آپ الیکٹرک چارجز سیوٹی ایٹی پسنٹ سے بڑا کریں گے گیس جو نومنل پرائیس پر ملتا تھا آپ اس کو ایک سو بیس پرسنٹ زیادہ کریں گے اور آپ ہمارے قرض کو پرنسپل اینٹریسٹ آپ دیں گے یہ اس طریقے سے آپ اس کو پھیٹیں گے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے مان لیا تیس دفعے آپ نے فیل کیا ہے ٹوینٹی تھری ٹائمز آپ نے کیا ہے ساری ہم کر نہیں سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ کا ویل نہیں ہے آپ کرپٹ ہیں آپ گریڈی ہیں تو انہوں نے کہتے ہیں ہم نہیں بتانا چاہتے ہیں آپ کو آپ کیسے کریں گے مگر اگر آپ کہتے ہیں ہم نہیں کر سکتے اور ہمیں آپ بٹھا کے پوچھتے ہیں تو مائی گارڈ کیا یہ مشکل کام ہے اگری کلچرل ٹیکس لگاؤ رچ کو ٹیکس کرو جی ایس ٹی بڑھاؤ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کرو کیا بات ہے دیکھئے اتنا آسان ہے اتنا آسان ہے میں بتاتا ہوں کتنا آسان ہے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جو ہمسایہ میں گھر ہے آپ جانتے ہیں وہ گھر کیسا بنا کتنے پہ بنا کتنے کا بنتا ہے اور آپ پتہ کریں گے کہ یہ تو کسٹمز کا انسپیکٹر ہے تو آپ کہیں گے اس کو پوچھو تو صحیح اس کو پوچھو اگر وہ ٹھیک سے جواب دے دیا فائن اگر وہ جواب نہیں دیا جیسے لی کوین یو کہہ رہا تھا جیسے چینی کہتے ہیں تو آپ اس کو لے جائیں اور کہیں کہ آپ نے چودہ لاکھ سے زیادہ لہٰذا اس کا سزا ہے موت مگر ہم آپ کو گولی سے جو ماریں گے اس کے لیے بھی آپ سے ہم پیسے وصول کریں گے آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پانچ لوگوں کو ایسے آپ اڑا دیں ٹاپ پیپل آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ چوری کریں گے اور اس سلسل سے یہ بات کر رہے ہیں جیسے یہ ان کا بیان نہ ہو ان کی خواہش ہو حارون صاحب یہ ایک کومن سی چیز ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے آپ نے جو بات کی تھی سر اس کو شو آف کو ترجیح دی ہے پروجیکٹس بھی ایسے لگائے جن میں شو آف نظر آتا تھا ایسی چیزوں میں پیسہ لگایا قوم کا لانگ ٹرم ریفارمز نہیں کیے کچھ جلدی سے پل بنا دو جلدی سے سڑک بنا دو جو تالی بچ جائے فتح کا فیتہ کر جائے یہ ہوا تو ہے سر ماضی میں ارے بھائی یہ جو موٹر وے ہے یہ جو جی ٹی روڈ ہے یہ شیر شل سوری نے بنائی تھی پانچ سو سال پہلے اور جس زمانے میں ارث موبے کا ایکوپنٹ ہی نہیں ہوتا تھا یہ آلات تو نہیں تھے یہ اس طرح کی ٹریکٹر اور بلڈوزر اور یہ سب یہ دو سو نوے کلومیٹر لمبی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پہ موڈ ہیں کچھ جگہ پہ سیدھے بھی کیے گئے ہیں اور نواز شریف نے نائنٹی ٹو میں بنائی موٹر وے تو وہ چار سو کلومیٹر لمبی ہے اور وہ چار سو کلومیٹر لمبی کیوں ہے وہ تو دو ستر کلومیٹر ہونی چاہیے دنیا میں کہیں ازی موٹر وے آپ نے دیکھی ہے جو اتنے چکر کاٹتی ہو جس کے راستے میں کوئی بڑا شہر ہی نہ آتا ہو بلکل نہیں جانا چاہیے تھا شہباز شریف صاحب کو بلکل کہیں نہیں جاتے حکمران ایسے موقع پہ بلکل کوئی مثال میرے سامنے نہیں ہے مجھے پچپن سال ہو گا ہے اخبار میں کام کرتے اور اس سے دو تین سال پہلے سے میں اخبار پڑھ بھی رہا ہوں بلکل یہ ایک احمقانہ فضول بے منی حرکت ہے اس پر جتنے پیسے خرچ ہوں گے کتنے پیسوں کی دوائیں بھیجتے وہ کتنے آدمی ان کے ساتھ جائیں گے جاز ہوگا اس کا کرایا ہوگا وہ جاز وہاں کھڑا رہے گا تو یہ اب یہ بچگانہ حرکتوں کا اگر ہم دفاع کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کریں ہمارے پاس ابھی وسائل نہیں ہیں ملک صاحب ہم اپنی سچویشن میں سر ہمیں ایک ریگولر ملک نہیں ہے ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ ہیں ہمارے ہاں غربت ننگا ناچ رہی ہے سر موت ہمارے سر پہ منلا رہی ہیں دشتگردی اس حد تک بڑھ چکی ہے دوبارہ ہم نارمل حالات میں نہیں ہیں سر تو نارمل بیہیو کیسے کر سکتے ہیں سر علی حدل صاحب میں چاہتا نہیں تھا کہ آج اختلاف آپ سے زیادہ کروں لیکن میں آپ بڑے ہیں آپ سے سیکھنے کو مل رہا ہمیں نہیں میری گزارش یہ ہے کہ 337 کلومیٹر ہے موٹر پہلی بات اس کو سمجھنا ضروری ہے یہ 470 کلومیٹر نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ موٹر بے 400 کلومیٹر ہے 400 کلومیٹر ہے سر 3008 سٹ ہے ویسے میں جاتا رہتا ہوں نہیں ہے پورے 400 کلومیٹر ہے سر لنک روڈ ملا کے 3008 سٹ کلومیٹر جو آپ بتا رہے ہیں موٹر وے جو ہے وہ 373 سٹ ہے ویسے میں اس لے کے ٹول پر دکتا ہے پہلی بات دوسری بات یہ ہے 3003 سٹ نہیں ہے 400 کلومیٹر چلے اس پہ let's agree to disagree on it سر let's agree to disagree on سر دوسری بات دوسری بات میری گزارش سنی گا یہ موٹر وے کبھی دنیا میں ایسا ہوا ہے میں حارون سب سے پہلی بار یہ سن رہا ہوں کہ جی ٹی روڈ کے ساتھ ہی موٹر وے بنا دی جاتی کبھی دنیا میں یہ ہوا ہے کہ اس سے بڑا شاید میرے خیال میں ہم کوئی رنگ درزیاں نہیں پیش کر سکتے میں نے یہ کہا ہی نہیں میں نے یہ بات کہی نہیں جس پہ آپ تفسرہ کر رہے ہیں میں نے یہ بات نہیں کہی دوسری یہ تھا آج کا ویڈیو امید آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اور ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو جرور سے پریس کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے بھی نہ بولیں جہند تو دوستو جو آپ نے یہ ویڈیو میں دیکھے یہ گورب سنگجی تھے جن کا چینل کا نام ہے نائن ڈوٹ انڈیا کے نام سے یہ بھی پاکستان میڈیا سے ریلیٹڈ ویڈیو ڈالتے ہیں اور یہ میرے گروہ ہیں میں ان کو اپنا آدرس مانتا ہوں ان کے چینل کو بھی جا کر کے آپ جرور دیکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اول پر سیلٹ کر لیجئے گا تاکہ بھوشے میں ہم جیسے ہی اپنے چینل پر ویڈیو اپلوڈ کریں تو ہماری ویڈیو آپ کے موبائل فون پر سب سے پہلے آ جائے تو دھنیوار